آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو روم کی سیلنگ ہوتی تھی ہم فال سیلنگ کرواتے تھے چاک مٹی والی وہ جب مکمل ہو جاتی تھی اس کے اوپر پینٹ کا پھر خرچہ ہوتا تھا لیکن آج کل مارکیٹ میں پی وی سی سیلنگ اویلیبل ہے دو بھائی دو فٹ کی پلیٹ ہوتی ہے اور یہ بہت پیاری بھی لگتی ہے میں دوستو بہت زیادہ کلر اویلیبل ہیں بہت زیادہ ڈیزائن اویلیبل ہیں اور جو میرے دوست کمٹس کرتے ہیں کہ ہمارے روم ہیں گارڈر او ٹی آر کے یہ سیلنگ ان کے لیے بھی سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہ جو پی وی سی کی سیلنگ ہے اگر آپ کی چھت گارڈر او ٹی آر کی ہے اوپر سے پانی کی لیکی جو ہوتی ہے تجھے سیلنگ خراب نہیں ہوتی تو آپ کے ایک روم تیرہ بی تیرہ سائز پر ٹوٹل کتنا خرچ ہوگا پی وی سی سی لنگ لگوانے کا اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات فرام کروں گا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زاہد نواز اور آپ یوٹیو پر میرا چینل دیکھ رہے ہیں زیڈ ایسٹیڈر اگر آپ چینل پر نئے ہو تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کی دیگا ویڈیو شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آج کا دن آپ کے لیے اور میرے لیے خیر و برکت کا دن بنا دے آمین سب سے پہلے میں آپ کو جو پی وی سی سی لنگ ہے اس کا سائز اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دو بھائی دو فٹ کی یہ پلیٹ ہوتی ہے آپ پلیٹ بھی بول سکتے ہو ٹائل بھی بول سکتے ہو اس میں دوستو بے شمار ڈیزائن ہے بے شمار کلر ہے جو آپ کو اچھا لگے یہ جو پی وی سی والی سی لنگ ہے اس کو لگوانے کے لیے پہلے اس کا فریم تیار کرنا پڑتا ہے آپ کی جو چھات رہے گی چاہے گاڈر ٹی آر کی ہے چاہے اظہار کی چھات ہے چاہے آپ کی چھات کے اوپر لنٹر ہے نیچے فریم بنیں گا جو سلور کا گولہ اور سٹیل کا گولہ یوز کرتے ہیں اس کا تازہ ترین دوستو ریٹ چل رہا ہے پچانوے رپے پار سکیر فٹ وید لیبر وید ہارڈ ویر مکمل سمان اگر ایک پیس کی بات کریں پی وی سی سی لنگ دو بھئی دو فٹ کا اس کا ریٹ چل رہا ہے ایک سو دس رپے سے لے کر ایک سو تیس رپے ڈیفرنٹ ڈیزائن اور کوالٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے روم کا سائز ہے تیرہ بھائی تیرہ جو کہ تریباً ایک سو ستر سکیر فٹ ایریا بنتا ہے آپ نے اس کو پچانوے سے ملٹی پلائی کرنا ہے سولہ ہزار رپے آپ کا خرچ ہوگا ایک روم کی چھت آپ کی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی یہ جو میں آپ کو ریٹ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں یہ وید لیبر جو ہارڈ ویر کا سمان سب چیزیں اس میں شامل ہیں اس سیلنگ آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اس کے اوپر پینٹ نہیں کروانا پڑتا جب یہ سیلنگ گندی ہو جاتی ہے مٹی سے یا جیسے روم میں دھول وغیر ہوتی ہے آپ اس کے اوپر کپڑا گیلا کر کے لگا دیں یہ پھر سے ایک دم نہیں ہو جاتی ہے اب میرے بہت سے دوستوں کے مائنڈ میں جار ہوگا جو ہم دوسری چاک والی سیلنگ کرواتے ہیں اس میں ایلی ڈی لائٹ بھی لگ جاتی ہیں دوستو یہ جو پی وی سی سیلنگ ہے اس کے اندر بھی کٹ ہو کر آپ کی لائٹس لگ جاتی ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کی چھت ہے گارڈر او ٹی ار کی تو یہ والی سیلنگ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ گارڈر او ٹی ار کی چھت کے اوپر پانی کی اگر لیکج ہوتی بھی ہے تو آپ کی یہ سیلنگ خراب نہیں ہوگی دوستو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو ضرور لائک کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ